مات کو بھرپیاس بانتا ہے یہ کون اپنے ہونے کا مجھے تو ایسے لگ رہے ہیں ہر بندہ ہی شاعر ہے ہاں ہاں اگر تم نے کم بھی نہیں کی میرے سر پہ قرآن میں نے پڑھنا نہیں تھا میں ڈر رہا تھا کہ کبھی لکھ رہا ہو جاؤں گا تو وہاں جا کے یہ چار مصرے پڑھوں گا لیکن آج غائب سے پاک بی بی فرما رہی ہے کہ میرے حسین کی آمد کنجو سینہ کر جو تُو نے چھپا کے رکھا ہے وہ بھی پڑھ میں نے کہا ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بریگو سنبھال کے یہ نہیں کہتا بولے کیا بات ہے میں لو کر بولے سینے کی ڈاگے لگا گئے حیدری حیدری سمجھو ہے سمجھو ہے یار آپ نے تو حد کر دی ہے آپ نے حد کر دی ہے لکھ نو تو یہاں پہ پڑھ گیا ہے مجھے امید تھی چوتھے مصرے پہ داد ملے گی لیکن موجدہ ہو گیا دوسرے مصرے پہ اتنی داد ہیں چوتھے مصرے پہ دائے نہ کرنا میں نے کہا ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بھڑی کو سنبھال کے دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال گے بولا ملکے بولا حیدری اللہ کرے جو جتنی طاقت استعمال کرے اس کا ریز پہ اتنا بس ہی ہو سینے کی طاقت لگا گے دم 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 اللہ لکہ لاندارا آہا 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 بابا جی چھے شابان کو بھی پڑھوں گا لیکن اس کے جو بارہ شیر ہیں وہ وہاں مکمل کروں گا لیکن اگلا شیر میرا اور پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے میں نے کہا ایک ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بھڑی کو سنبھال کے دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے پیاسا کھڑا ہے مشک میں جنت کے دروازے تک جاتے ہوئے تم ہاتھ کھڑے کر کے نویز کو داد دیتے رہو وہ بھی کم ہے جس بدن کا میں شیر پڑھنے لگا ہوں دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے کامران دلیب ماتمی ہے میں بھی ماتمی ہے میرے سینے پر نشان دیکھ لو اگر ماتمی کو داد دے تو میں بھی ماتمی ہوں پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریاء کو ڈال کی میں چہرے پڑھوں گا نسرے پڑھوں گا پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریاء کو ڈال کی بابا جی عباسِ بابا فا تیرے گھوڑے نے پاؤں سے دریاء کے موں پہ مارا ہے پانی ہوں چھا دم 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 لال کا نمبر کیا بات ہے کیا بات ہے جانو کا کھاتہ مل کے پانے ہی دریائی توجہ ہے ہی دریائی توجہ ہے توجہ ہے مہربانی ہے مہربانی ہے مہربانی ہے ایک نظم ایک کہانی زیادہ زیادہ پانچ منٹ سلام کرنے لگاؤں مندر کیا ہے زہرہ کے گھر میں زہرہ جبین ایک حسین گلاب ہائے 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 زہرہ کے گھر میں زہرہ جبین اسی پہ بول پر جت بڑی بات ہے زہرہ کے گھر میں زہرہ جبین ایک حسین گلاب شبیر نام کام میں غیرت کا آفتہ شابہ 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 زہرہ کے گھر میں زہرہ جبین ایک حسین گلاب شبیر نام کام میں غیرت کا آفتہ جس کی جبین کے آب میں ہیروں کی آب آب بیٹا علی کا اور محمد کا انتخاب اوصحاف انبیاء کی یہ سب سے بڑی کتاب دیکھیں جو اس کا حسنی یوسف پہ کب ہے تاب یہ ہے سوال کفر کا بس آخری جواب اس سے کریں گے کفر جہالت کا صد باب راز عدل کے سر پہ جو سر کا ہاتھی ہجاب کابلت دین کے در دہرہ کی آب و تاب اُترے زمین پہ ارش کے باتھی بھائے سباب جھگڑا چلا کے دیکھیں گے ہم اپنے بو تراب نبیوں کو زد کہ اس کا اٹھائیں گے ہم نکاب پورے بگڑ کے بولی کہ ممکن نہیں جناب میرے کے مولو حیدری توجہ ہے زد کہ اس کا اٹھائیں گے ہم نکاب پورے بگڑ کے بولیں کہ ممکن نہیں جناب ہائے ہائے پورے بگڑ کے بولیں کہ ممکن نہیں جناب یہ ہے ہجاب اسمت زہرہ کا آفتہ سو ہم اٹھائیں گی رخ شبیر سے نکاب اندر جناب سیدہ نے جھگڑے کی آواز سنی فضہ کو قریب بھلایا قریب بھلا گی کہتی ہے جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائے خزید کریں کیوں یہ نہ سمجھ سکیں گے عبارت حسین کی پوروں سے کہہ دو فضہ کے باہر کھڑی رہیں اللہ کرے گا پہلی دے آرہ دھو دے